بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کونسل کے چیئرمن بھی ہے اس کے علاوہ وہ سابق ایم ایم اے دور میں رکن پارلیمنٹ بھی رہے ہیں لیکن ان دا تمام تعریف کے علاوہ ان کا جو ایک بڑا تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملک کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ حکانیہ کھوڑا خٹک کے نائب محتمیم بھی ہے آج ہم مولانا صاحب کے ساتھ جو ملکی ایشوز ہے اور کچھ جو علاقائی معاملات ہیں وہ ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے مولانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں جی شکریہ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے خیبر کے ٹو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اچھا مولانا حمد الحق صاحب آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ہمارے پروس میں افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہاں پہ تالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور جو افغان تالبان کی بیشتر جو قیادت ہے وہ آپ کی مدرسے جامعہ حکانیہ سے فارغل تحصیل ہے تو آپ جو تالبان کے آنے کے بعد اب آپ افغانستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی کافی اہم سوال ہے اور اس کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ افغانستان کا مستقبل کیا بنے گا یہ ہماری پاکستانیوں کی اور امت مسلمہ کی خواہش ہے کہ افغانستان میں ٹھیراو آئے وہاں پہ استحکام آئے اور جنگ ختم ہو امن ہو تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب سے تالبان نے وہاں پہ حکومت سنبھالی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بدامنی میں نائنٹی نائن فیصد میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی نائن فیصد بدامنی میں وہاں پہ فرق آیا ہے اور نائنٹی نائن فیصد بدامنی ختم ہوئی ہے اور جنگیں رکی ہیں قتلوں کے تال رک گیا ہے اور وہ میرے خیال میں اس وقت اپنے ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اپنے اقدامات اٹھانے میں مصروف ہیں اور دوسری طرف دنیا کو بھی چاہیے کہ ان کو تسلیم کریں تاکہ ان کے لیے زندگی کی آسانی پیدا ہو سکے اور ان کے معاشی تجارتی راستے دنیا کے ساتھ کھل سکیں اور وہ اچھے نیک خواہشات کی تمنہ رکھتے ہیں جتنی بھی ان کی پریس کانفرس ہیں اور ان کی لیڈرشپ کے بیانات آتے ہیں تو اس سے یہی تاثر آ رہا ہے کہ وہ بشمول امریکہ اور چائنہ اور ریشیا اور پاکستان اور عرب کنٹریز اور ہمسایہ ممالک جو ہیں اس میں سینٹرل ایشیا ہے ایران ہے وہ سب سے اچھے تعلقات رکھنا چھاتے ہیں اور جب ان کی ارادے نیک ہیں تو میرے خیال میں جب جنگیں ختم ہو چکی اور قطر میں ایک معایدہ بھی تے پایا تھا اس کے نتیجے میں امریکان اور نیٹو افواج افغانستان کو خالی کر چکی ہیں تو اب میں سوچتا ہوں کہ دشمنی کا رویہ سیاسی دشمنی کا یا کسی معاشی دشمنی یہ ساری چیزیں ختم کر کے ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے پاکستان اسلامی ممالک سعودی عرب عرب کنٹریز اور امریکہ یورپ اور یہ سارے چائنا ریشیا یہ ان کو ایکسپ کریں تسلیم کریں جی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مشکلات کافی حد تک ختم ہوں گی اور افغانستان ترقی کے دوراہے پہ راستے پہ ہے اور چل پڑے گا انشاءاللہ لیکن بشمول کہ پوری دنیا ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو مذہبی تناظر میں اپنا دشمن نہ سمجھیں کہ یہ صرف مذہبی انتہا پسند ہیں یا ان کے کوئی خاص مخصوص اضائم ہیں تو وہ تو ہاتھ ہمارے آگے بڑھا چکے ہیں دوستی کا پوری دنیا کے آگے اب دنیا کا ٹیسٹ امتحان ہے ہمارے ملک پاکستان کا ہے امسایہ ممالک جتنے اس کے دائیں بائیں دس بارہ چھوٹے بڑے ممالک جو ایک دوسرے کے ساتھ لنگ کی عمل کے زیادہ وہ سارے ان کے لئے ایک موقع ہے کہ وہ ان کو دوستی کا ہاتھ لیں اور ان کو دنیا کے ساتھ اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ جغرافیہی خطے کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو اگر سفارتی لحاظ سے تسلیم کر لیں اور معاشی دروازے ان پر کھول لیں اچھا میں میں اس پہ آؤں گا مولانا صاحب لیکن آپ نے کہا کہ افغانستان میں جو ہے نا وہ بدامنی ختم ہو چکی ہے وہاں پہ امن آ چکا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں سے امریکہ تو نکل گیا ہے لیکن جہاں تک ہماری نظر ہے افغانستان پہ تو بدامنی تو وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے آپ دیکھیں کہ کابل ائرپورٹ کی اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا پھر اس کے بعد جو ہے کندوز میں ایک امام بارگاہ پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر زبیو اللہ مجاہد کی والدہ جب فوت ہو گئی تھی تو وہاں پہ فاتح خانی وہ رہی تھی تو اس پہ بھی ایک اٹیک ہوا اور یہ حال ہی میں کندہار میں جو ہے شیعوں کے ایک مسجد پہ حملہ ہوا تو اس میں تو تقریبا تین سو کی قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دائش کے جنگجو روزانہ جو ہے یا تو وہ تالبان پہ حملہ کرتے ہیں یا تالبان ان کی لوگوں کو جو ہے نا وہ مارتے ہیں تو بادامنی تو جو نائنٹیز میں تالبان آئے تھے میرے خال میں اب اس مرتبہ تو شاید وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امن کا جو وہ ایک خواہش ہے لوگوں کی وہ بھی ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی یہ تقریبا دو مہینے ہو گئے ہیں جی آپ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہاں پہ یہ دو تین چار مہینے میں کچھ اقدامات دشمن ان کے دشمنوں نے اسلام دشمن افغان دشمن اور دنیا کے امن کے دشمن جو بھی ہیں در پردہ وہ وہاں شاید موجود ہیں کئی علاقوں میں اور انہوں نے عوام کی جان اور مال کو نقصان پہنچایا ہے مساجد میں خانکاؤں میں اور جنازوں میں انہوں نے دماغے کیے تو اس کی توہم پوری دنیا اسلام ایک اسلامی دنیا یا غیر اسلامی سب کو چاہیے کہ اس کی ہم مضمت کریں لیکن بدامنی سے مراد میری جو تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک دو بڑے گروپ طالبان اور وہاں کی افغان حکومت اور ان کے ساتھ ملے ہوئے گروپ جب جنگ جنگوں میں آپس میں لڑ رہے تھے وہ کم از کم قصہ ختم ہوا اور جنگیں ختم ہوئی یہ تو انٹرنل وہ دشمن کے خفیہ وار ہیں جو مختلف طاقتیں وہاں پہ کر رہی ہیں تاکہ وہ طالبان اور افغان کو سٹیبل نہ ہو سکے آجا مولانا صاحب آپ نے ابھی طالبان حکومت کی تسلیم کرنے کی بات کی تو جو ریجنل ممالک ہے جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہے جس میں روس ہے چین ہے سنٹرلیشن سٹیٹس ہے پھر پاکستان ہے ایران ہے یعنی سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہم درد لگ رہا ہے اس وقت وہ پاکستان ہے لیکن پاکستان نے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے تو یہ کیوں مطلب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے خیال میں انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ افغانستان میں جو ابھی نئی حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی شارہ ہمسائے ممالک یا دنیا کے ساتھ نہیں رہے گا پاکستان بھی شاید اور دیگر ہمسائے ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے یا دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی کیا پالیسی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور ساتھ جڑا ہوا ایران اور سنٹرل ایشیا کے ممالک اور ان لوگ کو تو چاہیے کافی ہمارا تیذیب اور تمدن زبانے کلچر اور بہت کچھ ہمارا مشترکہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے افغانستان اور پاکستان مکس اپ ہوں اور ایک ہی ایک ہی خطہ اور ایک ہی خطہ ہے ایک ہی خطے میں دو الگ الگ ممالک ہیں لیکن برسوں سے انہوں نے صدیوں سے ان کے بیچ میں آنا جانا ہسپیٹلز میں آنا جانا ایڈوکیشن کے لیے آنا جانا تجارتی موجات وہاں سے آتے ہیں یہاں سے مختلف چیزیں وہاں جاتی ہیں اور لوگوں کے رہے رہے کبھی پاسپورٹ کی صورت میں کبھی اسی طرح اوپن انٹری ساری عمر افغانی اور پاکستانیوں خصوصاں کے پیکے اور بلوچستان کی سائٹ سے پتھانو اور بلوچے وکچمن کے راستے وہ آتے جاتے رہے تو وہ رشتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں استحقام آنا چاہیے اور پاکستان کو پہلے بھی ان کے لیے کافی ہمدردی ہمیشہ سے پاکستان رکھتا ہے افغانیوں کو ان کو اپنے ملک میں رکھا چالیس سال ان کو ہجرت میں ان کی مدد کی اور ان کی سارے سیکٹرز میں ان کی پوری انسانی حقوق کے لحاظ سے پاکستان بلکل فرسٹ اس پہ فرنٹ لائن پہ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی اور پاکستان کی پارلیمنٹ یا حکومت یا اپوزیشن ملکے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے خطے میں امن آسکے پاکستان میں بھی استحقام سیاسی معاشی اور امن رہے اور افغانستان میں بھی تو ان دونوں والے کا امن ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کے بندہ ہوا ہے جی اگر خدا نخوانستہ افغانستان میں 24 آور بدامنی ہوتی ہے اور وہاں سے کچھ دشمن لوگ بلوجستان کے راستے داخل ہوتے پشاور تورخم کے راستے تو اس کے بھی نقصانات ہمیں پشاور کوئٹہ اور کراچی اسلام آباد اور ہمیشہ اٹھانے پڑے مولانا صاحب مولانا صاحب دباب کے لیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ سیاسی راستہ یہی ہے سفارتی کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے ساتھ انسانی اور جو اسلام کا ایک ہمارا جڑا ہوا رشتہ دو مسلمان ملک میں اس پہ اگر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور مشکلات کے راستے دونوں ممالک کے لیے ختم کر دے گا مولانا صاحب میں آپ کی اچھے اور کامیابی میں سمجھتا ہوں راستے کھول جائیں گے میں آپ کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ مضبوط رشتوں میں بندی ہوئے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو افغان تالبان ہے وہ جو عالمی برادری کی کچھ شرائط ہے ایون کہ وہ پاکستان بھی وہ چاہتا ہے وہ پوری نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے پاکستان بھی اس کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا ہے دیکھیں جی وہ تو اکی چکے ہیں کہ ہمیں اگر تسلیم کرے اور ہمارے اچھا رویہ رکھا جائے دوستان اور رویہ رکھا جائے دشمنی سیاسی یا جنگی ختم ہو گئی ہے تو سیاسی بھی ختم کر دی جائے اور تو وہ تیار ہیں کافی چیزوں میں وہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ایمپروو کریں ایمپروومیٹس میں کریں اور وہ چیزوں کو منسٹریم میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ خواتین بھی جابز کریں گی یا سپیٹلز میں ایڈوکیشن سیکٹر میں اور میرے خیال میں انہوں نے پردن پردے کا بھی کوئی بڑی قدرن نہیں لگائی کہ لازمی بات ہے کہ بڑے بڑے برکوں میں وہاں کی خواتین ان کو گھومتی نظر آئیں انہوں نے کہے دیا کہ اسلامی ہجاب ہجاب بھی ایکسپٹ کیا جائے گا پارٹیشن انہوں نے ایڈوکیشن سیکٹر میں کیے کہ جس حال میں خواتین اور نوجوان خواتین بچیاں لڑکیاں اور نوجوان لڑکیاں کھٹے بیٹھتے تھے اس کے بیچ میں انہوں نے صرف معمولی سے میرے خیال میں کوئی ایک رنگ لگا کے ایک پردہ کر دیا ہے تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے تو ہمارے بھی پشتونوں کا مسلمانوں کا ایک کلچر ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کو اگر توجہتے سننا سننا لوگ چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کی خواتین ان کو الگ سنیں مرد ان کو الگ سنیں اور یہ کوئی ایڈوکیشن مکس اپ سے بڑے نقصانات ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھتے رہے ہیں انسی پہ بارحال وہ انہوں نے اسٹینڈ لیے ہوا ہے کہ کوئی ایڈوکیشن بچبن میں تو ہو سکتی ہے چھوٹے بچوں کی ایک خاص عمر تک لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں اور جوان لڑکیاں اور لڑکے ان کو ہی نہیں اس پہ میرے خال میں یہ کوئی بڑا کنسن نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی اندر بھی کچھ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ کلاس رومز کے اندر جو ہے نا وہ پردے لگی ہوئے ہیں خواتین ایک سائیڈ پہ ہے مرد دوسرے سائیڈ پہ ہے یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر چلو یہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اس بات پہ کنسن ہے تو صحافی کیوں باغ رہے ہیں انجنیر کیوں باغ رہا ہے افغانستان سے ڈاکٹر کیوں باغ رہا ہے جو پروفیشنل خواتین ہے وہ کیوں باغ رہی ہے سارا افغانستان جو ہے پروفیشنل یا پشاور لوگوں سے پشاور افراد سے وہ خالی ہو گیا ہے آپ کے نوٹس میں ہوگا میرے خیال میں احسطار یعنی تاثر عالمی میڈیا بھی ان کی مخالفت میں دیرہ آئے اور جو وہاں مارس کارڈ لوگیں لازمی بات ہے وہ تو چائیں گے کہ مکمل آزادی ہو جس طرح کہ یورپ میں اور دنیا کی اور کنٹریز میں جو آزادی کا تصور ہے تو پچھلی حکومت ہوئے تو میرے خیال میں اسی طرز پہ کابل کیپیٹل میں کرتے رہے اور لوگ تو لازمی بات ہے جب وہ اسلام اور شریعت کے نعرے سے آئے ہیں تو وہ اسلام اور شریعت کو تو پامال نہیں کر سکتے کچھ اسلامی قوانین اور پابندیات وہاں پہ آمن و آمان قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کا اخلاق درست رکھنے کے لیے اور اسلام کے دائرے میں ان کو وہ قائد قوانین تو نافذ العمل کرنا پڑے پڑے تھے اور وہ کر چکے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان بہت ہلکی پول کی چھوٹی بات پہ کوئی انجینئرز یا ڈاکٹرز وہاں سے نکلتے ہیں یہ بات نہیں ہوگی وہاں پہ ذرائع امدنی نہیں ہوں گے یا کوئی اس قسم کے حالات وہاں کی جو روپے کی قدر ہے ساری چیزیں ہیں تو ہمارے پاکستان سے بھی رات دن لوگ یورپ امریکہ کینیڈا جاتے ہیں ڈاکٹرز انجینئرز کہ ہمارا مستقبل لوشن ہو تو افغانستان میں کیا ہے وہ تو تباہ حال ہو چکا ہے چالیس سال دنیا کی جنگوں کی سادشوں کے آگے وہ برباد ہو چکے وہاں کی قوم پوری دنیا میں ہجرت کر چکی ہے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمساہ ممالک میں ہیں اور تو لازمی بات ہے وہ ہجرت طالبان کی ویسے نہیں کر رہے بلکہ ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ دنیا طالبان کی اسلامی یا شرعی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی تو آگے افغانستان کا کیا بنے گا تو شاید وہ اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے لیے وہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دیگر جگہ کی طرف آ رہے ہیں اور جابز ڈونڈیں گے یا جو بھی پرائیویٹ یا حکومتی سیکٹر میں ہر جگہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی نسلوں کی ترقی کر سکے یہی وجہ لگتی ہے مجھے یہ وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ طالبان وہاں انہوں نے ہنٹر اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے اور رات دن اپنے عوام کو پیٹ رہے ہیں خواتین کو یہ ویسے یہ غلط تاثر ہے میرے خیال میں مولانا صاحب آپ چونکہ آپ کی جماعت بھی اور آپ خود بھی جو ہے افغان طالبان سے تعلق کی بنا پر افغانستان کو آپ بڑے گہرائی سے دیکھتے ہوں گے میرے خیال میں جب اشرف غنی کی حکومتی تو اس وقت بھی کابل کے اندر کوئی نائٹ کلیب نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اتنی ان کو آزادی حاصل تھی لیکن کم از کم یہ تھا کہ ان کے رائے پر کوئی پابندی نہیں تھی وہ جو انا کوئی موبائل کیمرے والا موبائل بڑے سفارت خانے تھے اور باہر کی افواج تو انہوں نے اپنے ایک چیز وہاں گن پھیلائے ہوا تھا پورے معاشرے میں تو وہ تو جب علماء طلباء اور مجاہیدین کی حکومت وہاں ہی ہے تو کس طرح وہ ان کو اسی پرانے اس پہ روش پہ چلنے دیں گے لازمی بات ہے وہ ایک معذب اور پرامن با اخلاق افغانستان تیزی بہت مدن کلچر اپنے اقوام کے الگ الگ ہوتے ہیں میں آپ کو صرف ایک دو یعنی ایسے تو وہاں تو بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں لیکن ہم ٹوٹل چوٹرنٹی فور ور تو قابل میں نہیں رہتے میڈیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا بھی سن رہے ہیں صحافیوں کے سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اور اب صحافی وہاں سے کیوں جا رہے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ صحافی وہاں کیا دوننا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ہماری طرف سے کوئی بربریت اور ظلم صحافیوں کے نہیں چینلز کھلے ہوئے ٹی وی ہے وہاں خواتین بیٹھ کے انٹریوز کر رہی ہیں تو اب اس سے بڑھ کے کیا دنیا چاہتی ہے حامد دولک صاحب میں جو ہے نا آپ کو صحافی ہوا سے کیوں جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پگڑی کے اور سنت رسول کے ان کو اچھا رہی لگتا تو یہ تو اپنے اب یورپ پورا مارکس کارڈ ہے اپنے سکرٹ میں پینٹ شیٹ اور جین اور کوٹ ان کا کلچر ہے ہمارے پتھانوں کا پاکستانیوں کا سادہ لباس افغانیوں کا وہ شاید دنیا کو یورپ ریڈنڈیل نظر آتے ہوں کہ یہ ریڈنڈیل ہیں حالانکہ حیثہ نہیں وہ یہ اپنے محاشرے میں اپنے دین اور اسلام اور اپنی جیسی عبادات ہوتی اور اپنی زندگی سادہ طرز پہ ہم گزار رہے ہوتے ہیں گھر سے گئے کھانا کھایا مسجد گئے سکول گئے مدرس گئے جاب کی اب وہی طرز پہ وہ وہاں کی زندگی ہیں اگر وہ ہماری بہتر ہی چاہتی ہیں ہماری مسلمان اقوام کی اور مظلوم کی افغانیوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو دنیا ان کو تسلیم کریں وہاں اسپیٹلز بنائیں سکولز بنائیں کالجز بنائیں پانی کا مسئلہ حال کریں اور ان کے ساتھ ہیلپ کریں بجائے ان کو ٹریننگ اور تربیت دینے کے آپ کے اوپر ظالم آگئے آپ اپنا ملک سے ہجرت کریں اور آپ کو فلا ملک سے جانے کی لئے تیار فلا تو میرے خیال میں یہ زیادت یہ اپنی اپنی چیزیں کسی قوم پہ زبردستی نہیں ٹھونسی جا سکتی میرے خیال آپ نے جو صافیوں کی بات کی تو میں آپ درجن و مثال دے سکتا ہوں میرے پاس ڈیٹیل ہے باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے صافی کیوں جا رہے لیکن یہ پاکستانی افغانی لیکن یہ ننگرہار میں دو دن پہلے ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی تو وہاں پہ تالبان نے آکے فائرنگ بارہ جو ہے وہ زخمی ہوئے تو اب اگر وہ غیر اسلامی بھی تھا تو کیا یہ ان کو حق تھا کہ جا کے دائریکٹ فائرنگ کر دیں گرفتار کر کے ان کے اوپر مقدمہ چلا سکتے تھے تو اس میں مطلب عالمی برادری اور پاکستان جیسے ملک میں ایسے واقعات کو اچھا نہیں حالات تو کنار اس کو شادی گھر میں کسی کو زخمی بھی نہیں کرنا چاہیے یا کسی بھی یہ اس کی تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں شاید وہاں کچھ نہ سمجھ لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور بھی چیزیں وہ بھی ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو نئی حکومت علماء و طالبان بنی ہے اس کی بدنامی ہو سکے اور اس کی جل رخصت ہو سکے وہاں عوام کو بھڑکایا جائے کہ وہاں پہ دوبارہ کوئی اچھا یا برا انقلاب اٹھے تو انقلاب بات کو تو آپ اور ہم دیکھتے دیکھتے پچاس سال پہ پہ بھوڑے ہو گئے وہاں پہ وہاں افغانستان کا حشر کیا بنائے تفضیلیوں سے مولانا صاحب یہ ابھی اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کو کچھ وقت دیا جائے یعنی پاکستان بھی یہ بار بار کرتا ہے تو دو مہینے تے ہو گئے ہیں تو کیا آپ کہ ہمارے ٹرین سیاستدان ٹرین لیڈرز پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں دعوے کرتے ہیں جب انتخابات میں آتے ہیں کہ مہینہ میں سسٹم ٹیگ ہو جائے گا چار مہینے چھ مہینے میں آتے ہیں تو سالوں گزر جاتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز یہاں گزرے ہیں نواز شریف زرداری گیلانی پرویز مشارہ کھڑا کیے جائے تو طالبان بیس سال ایک جنگ میں مبتلا رہے ہیں بیس سال اپنی حکومت سے وہ الگ تلگ رہے ہیں گوریلا وار اور خانہ جنگی میں مبتلا رہے ہیں یہ کیسے پاسیبل ہے کہ دو تین چار مہینے میں طالبان وہاں پہ جا کے پورا ایک سٹرانگ نظام قائم کر سکیں گے ان کے لابی بات ہے ان کو بڑا لمبا ٹائم چاہیے ہوگا اپنی قوم کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ اپنے اپنے ملک کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے مشورے کریں گے اچھے لوگوں کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا سے باہر لوگ آئیں اور ہماری ہیلپ کریں واپس افغانستان آئیں یا ان کی عزت اور جان اور مال محفوظ ہوگی اور اپنے ملک کو دوبارہ بنائیں تو یہ ملک ہمیشہ صرف طالبان اکیرے نہیں بنا سکتے یہ جتنی جتنے آپ نے نام لیے انجینئرز اور ڈاکٹرز اور اعلیٰ پروفیسرز ان لوگ سے اپیل ہے کہ وہ واپس آئے اور اپنے ملک کو بنائیں پھر کسی ملک کو اس میں انٹریفیرنس کی ضرورت نہیں ہے نہ پاکستان کو نہ ایران کو نہ سینٹرلیشیہ کو نہ امریکہ اور چائنہ کو اگر وہ قوم خود متحد ہو جائے مولانا حمد علق صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ جو افغانستان کی پروسی ممالک ہے ان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ وہاں افغانستان کے اندر جو کالدم اور دیشتگر تنظیمیں ہیں جیسے القاعدہ ہے دائش ہے ٹی ٹی پی ہے اس ترکستان مومنٹ ہے اس ترکستان مومنٹ ہے جند اللہ ہے یہ سارے جو پروسی ممالک ہے کسی نہ کسی ملک کیلئے ان میں تنظیمیں جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے تو طالبان نے امریکہ کے ساتھ معایدے میں یہ جو ہے نا یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو وہاں یہ شدد پسند تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ طالبان کے بڑے مضبوط رشتے بھی ہیں کیا وہ ان کو کنٹرول کر پائیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئیں گے اور ہماری اپنی حکومت بنے گی اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور انہوں نے میں نے میری معلومات کے بزاق مطالبہ بھی کیا ہے کہ سارے اگر ایسی کوئی طاقتیں کھلی اڈکی چھپی سامنے ہیں تو وہ واپس اپنے ممالک کو جائیں اچھا تو یہ کیا یہ ممکن ہے کہ جن ممالک کیا بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے ان کا تعلق ہے وہ ان کو قبول کر پائیں گے کیونکہ وہ ساری دنیا تو ان کو دہشتگرد سمجھتی ہے میرے خیال میں سارے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے کنٹرول میں ان کے ہاتھ میں افغانستان تو بالکل ایک لگ دک سہرا کی طرح ہے اور پہاڑی سلسلہ ہے بہت سے لوگ روپوش ان سے میرے خیال میں طالبان سے اور حکومتوں سے اور انتظامیوں سے الگ روپوش بیٹھے ہوں گے شاید ان کی ان کی رٹ پی ان پہ وہاں میں نہیں سمجھتا کہ قائم ہو سکے گی یا نہیں جن جن جگہ پہ پہلے یہی طالبان سارے افغانستان میں پھیل ہوئے تھے امریکہ کے اگیسٹ عسامہ بن لازن اور عرب سارے مجاہد چھپے پھرتے تھے اور اپنے اپنے تو میں نہیں سمجھتا کہ سب کا ان کے ساتھ کوئی بازابتہ رابطہ ہوگا یا وہ کوئی ان کو پال پوس رہے ہوں گے کہ دوسرے کنٹریس کے اوپر ان کو ڈالیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سوچ ان کی نہیں ہے وہ کافی بچارے تکالیف سے افغانی قوم مجاہدین طالبان اور علماء ان کے گزر چکے ہیں چالیس بار سے انہوں نے بہت لمبا سفر تے کیا ہے خون ریزی کا اور اپنی خاندانوں کی تباہی بربادی کا اپنی قوم کا تو وہ میرے خیال میں دنیا سے اور خود اپنی بھی ان کی حقل من لوگ ہیں بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ یا ہمساہ امالک کے ساتھ دشمنی نہیں لیں گے بلکہ ان لوگوں سے نہ پہلے ان کے ان کے ساتھ وہ تھے کیونکہ بیچ میں آپ نے دیکھا بیچ سال تو اشرف غنی اور عابد کر رہی اور دیگر حکومتیں یہاں آ رہی تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی سرپرستی کون کرتا رہا جی اچھا یہ جو کہ وہ وہاں چھپے رہے اور حکومتوں کو معلوم تھے ہندوستان کی آرمی وہاں پہ رہی دائش وہاں پہ رہی پاکستان کو نقصانات در نقصانات اٹھانے پڑے تو کیا وہ افغان پچھلی حکومتوں کے معلومات میں نہیں تھے کہ وہ بھی انسانی ہمدردی اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق اور پاکستان نے جیسے ہمیشہ افغانوں کو سپورٹ کیا ان کے لئے اپنے دروازے کھولے رکھے تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ان کو پاکستان کے حوالے کرتے اچھا اچھا یہ حامدالعق صاحب میں نے جن تنظیموں کا نام لیا الکیدہ دائش باقی جتنی اس ترکستان مومنٹ ان میں یہ ہیں کہ ابھی جب سے تالبان آئے ہیں تو دو تین مہینوں میں ہم نے اس طرح کی کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ انہوں نے کئی ملک افغانستان سے باہر کی کسی حملے کے ذمہ داری قبول کی ہو لیکن جو ٹی ٹی پی ہے تحریک تالبان پاکستان ان کے حملے جو ہے مسلسل پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں آج بھی ٹی ٹی پی نے ایک بیان جاری کیا ہے پورے جو انہوں نے اکتوبر میں جو واقعات ہوئے ہیں تقریباً انہوں نے کوئی تین تیس حملی کیے ہے 32 یا تینتیس حملے ہے اور اس میں سارے واقعات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی اس وقت پاکستان میں کسی ایسے علاقے پہ قابض نہیں ہے کہ جیسے ان کا وہاں پہ کنٹرول ہو یہ سارے سرحت پار ہے سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے تو اس حوالے سے جو افغان طالبان ہیں وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں وہ تو وہاں سے ان کی سرزمین تو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے میرے خیال میں تو مضمت کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے علاقے میں پاکستان میں کوئی بھی چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے کوئی اور خفیہ طاقت ہو رہا پاکستانیوں کو پاکستانی فوج کو پاکستانی پولیس کو پاکستانی مدارس مساجد خانقاؤں یا امامباروں کسی کو بھی جو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے حکومت کو چاہیے وہ کے بھی چکے تھے امران خان ان سے بات چیت دروازے کھولیں اور ان سے بات کریں اور افامو تفسیم سے معاملہ حل کریں روزانہ ہمارے فوجی بیچارے بارڈرس پہ شہید ہوتے ہیں اور اگر افغان حکومت میں طالبان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں اگر وہ ان ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرے تو اگر کرے تو یہ بلکل نامناسب ہوگا اور یہ ناقابلے برداشت ہوگا پاکستان نے اور پچھلی حکومت جتنی بھی حکومت اگلی پچھلی گزری ہیں ہمیشہ افغانیوں کے ساتھ ہم نے بھرپور تعاون کیا ہے تو افغانستان کی سرزمین مجھے امید ہے کہ پاکستان کے خلاف نئی استعمال ہوگی میری معلومات کے مطالق بہت سے دشمن ہمارے اپنے ملک کے بھی علاقوں میں مختلف حکومت کی ریٹ سے دور علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ یہ مزدلانہ اقدامات کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ شاید آپ نے وہ پریس ریلیز نہیں دیکھا ہے جو تین دن پہلے ہی آئی ایس پی آر جو پاکستان کی ملٹری ہے فوج ہے انہوں نے جاری کیا تھا اور اس میں کرم ایجنسی میں ایک اٹیک ہوا تھا سرحت پار سے افغانستان سے ہوا تھا اور اس میں بڑی جو ہے نا وہ ہماری فوج نے تنبیہ بھی کی تھی کہ جو ہے نا تالبان افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کو رکے تو یہ بالکل جو ہے نا یہ تو کلیر ایک میسیج تھا اور یہ جب سے تالبان آئے ہیں اس طرح کے دو تین واقعات ہوئے ہیں جس پہ مطلب یہاں سے باقیدہ جو ہے نا بیانات بھی جاری ہوئے ہیں لیکن جی تو حکومت پاکستان حکومت پاکستان ان سے بات کرے باقیدہ حکومت پاکستان کے وزیر خارجہ اور پچھلے پچھلے دور میں اداروں کے لوگ وہاں آتے جاتے رہے آمن قائم کرنے کے لیے اور دنیا کی طرح سے بات چیت کے لیے پاکستان تو پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے ان سے بات کی جائے کہ اب جا آپ اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اور دنیا کے کسی مسائح ملک کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو حکومت پاکستان کو اور ہماری آرمی کو اور فوج کو باقیدہ ان سے اپنے گیٹس کے ذریعے اور روابط جو اے سفارتی وہ رکھنے چاہیے موظمت بھی کرنی چاہیے اور ان سے ہائی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے کہ اس سے تو بائیچارہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے اور ان کی حکومت بھی جو پاکستان تھوڑی بہت سرپرستی ان کی کر رہا ہے تو اس کو بھی پھر میرے خیال میں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا ان کی گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا مولانا صاحب یہ جیسے جامعہ حکانیہ کی میں نے بات کی کہ جو تالبان کی بیشتر قیادت ہے وہاں سے فارغ ہوئی ہے اور جو ٹی ٹی پی کے کچھ کمانڈرز ہیں وہ بھی وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو یہ ایک عمومی تاثر ہے اب تو پاکستان کے اندر ہماری جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس میں جو ہے نا مطلب سیکیورٹی ہمارے فوج کے اہلکار جو اہم اہددار تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو پاکستانی تالبان ہیں اور افغان تالبان ہیں یہ ایک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ زیادہ اس حوالے سے میرے خیال میں علم رکھتے ہوں گے کہ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیں دونوں بالکل میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں اچھا تاثر نہیں یہ غلط بات ہے افغانستان افغانی ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی جنگیں ان کی مجبوری بن گئی تھی جب وہاں پہ روس نے ظلم کیا داخل ہوا تو وہاں کے مجائن لیڈرز نے ان کا مقابلہ کیا امریکہ نے کیا پاکستان کے جنرل دیوالہت نے کیا اس جنگ میں سارے علماء مجاہدین شریک تھے بیس سال میں اس کو نکالا اس کے بعد وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی اور طالبان کی حکومت کو پھر امریکہ نے اسامہ بن لادن کے نام سے ختم کیا کہ وہ ہمارے مجرمیں وہاں پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی افغانستان بلکل یہ ایک نہیں ہو سکتے ٹی ٹی پی کے ایک اور مقاسد تھے یہاں پہ پچھلے ادوار میں ہم ان کو دیکھتے رہے قبائل میں بد امنی رہی مختلف جگہ پہ ان کا اثر رسوخ رہا لیکن میں اس بات کی بھی برپور طریقے سے مضمت بھی کرتا ہوں اور اس کو غلط ثابت کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے کمانڈرز دارلوں میں حکانیہ سے کوئی ادنا ٹی ٹی پی کا طالب علم بھی نہیں پڑا ہوا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کاری شکیل کہ کاری شکیل جو ہے کاری شکیل تھی نہیں پڑے ہوئے بلکہ افغانستان میں مولانا جلودین حکانی مولانا یونس خالد صاحب اور یہ بڑے بڑے لگ اس زمانے میں آج سے ساکھ سال پچاس سال ایک بہت بڑے کمانڈر تھے پھر ایک حملے میں مارے گئے کہ وہ یہاں سے فارغل تحصول ہے دیکھیں میرے میرے والد صاحب مولانا سمیلک شہید نے ہمیشہ میرے والد صاحب مولانا سمیلک شہید نے آمن کے لیے کوشش کی ٹی ٹی پی کے پاس حکومت اور آرمی اور سارے مل کے وہاں پہ گئے ان سے کئی کئی ہفتے سلسلہ مذاکرات کا جاری رکھا لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے مولانا صاحب نے اپنی برپور کوش کی تھی لیڈرشپ کو ساتھ لیا تھا اس میں اس وقت کے میجر آمیر صاحب بھی تھے پروفیسر ابراہیم صاحب بھی تھے عمران خان سے بھی کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا تو ہم نے تو ہمیشہ صرف علماء اور طلباء کے نام کا برم رکھنے کے لیے جب پاکستان کی حکومت نے پکارا پاکستان کی آرمی کو تکالیف پیش آئیں انہوں نے ہل پم سے لینی چاہی کہ امن قائم ہو جائے تو مولانا صاحب وہاں پہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہ گئے اور دو تین چکر انہوں نے لگائے لیکن انہوں مذاکرات کامیاب ہونے ہی عالمی طاقت تو نہیں ہونے دیئے بلکل یہ میں اس کی تائید کرتا ہوں ہونے تسلسل اس کے بعد تالیبان لا پتہ رہے تالیبان مارے گئے مختلف علاقوں میں آرمی کی طرف سے ان پہ حملے ہوئے جب تالیبان کے نام کی طرف سے یہاں پہ حملہ ہوا پشاور سکول میں پھر اس پہ پاکستان کی آرمی نے اپریشن کیا تو کافی بر سے کافی عرصہ بیرے خیال میں امن و امان رہا لیکن اب یہ افغانستان کی اندر اسلامی تالیبان کی حکومت کے آنے کے ساتھ اس مسئلے نے پھر سر اٹھایا ہے تو ہمارے کوئی شکیل وکیل نہیں تھے ایسے ہزاروں لوگ شارعہ پاکستان پشاور جیٹی روڈ پہ ہم نوشیرہ کولہ خٹک میں پڑھے ہوئے ہیں اس کی تو چار دیواریاں بھی تیس سال نہیں تھی ابھی ہم نے تیس چالیس سال بعد ان کی لوگ نے ماسک کے لیے بھی رکھتے ہیں وہاں بریک کرتے ہیں مسجد میں ماسک میں اور وہ دارلوم کا وزر کرتے ہیں استاذوں سے مل کے دعا لے لیتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ شاگرد نہیں ہو سکتا جو ایک رات کے لیے آیا اور وہاں پہ مسجد میں رکا یا روڈ پہ کہیں پہ لنگر خانکاہ میں اس نے قیام کیا اور کھانا کھایا صبح نکل گیا اور اس کو امنے طالبان کی حکانی کی مور اس پہ سبت کر دی یہ چیزیں بالکل رانگ ہیں اور حکانیہ کو دیا مظلوموں کا کشمیروں کا فلسطینیوں کا برمیوں کا شامیوں کا اور جو مظلوم ممالک تھے ان کے ساتھ ہم نے آواز بلند کی وہ آواز امریکہ کو بری لگی اس نے ہمیشہ پاکستان آرمی کو حکومت پاکستان کو پریشر رائز کیا اور مولانا صلی اللہ علیہ صاحب کو بھی انہوں نے حافظ سعید صاحب بنانا چاہا لیکن جب بات ان سے نہیں بن سکی تو مولانا صلی اللہ علیہ نے ملک اور اسلام اور پاکستان اور ناموزی رسالت پہ اور دفاع پاکستان پہ اپنی جان قربان کر دی جی بلکل یہ آپ نے جو مولانا صلی اللہ علیہ صاحب شہید کی بات کی تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ ان کا افغانستان میں اور پاکستان میں امن کے حوالے سے ان کا ایک بڑا فال کردار رہا ہے کل ان کا میں اپیل بھی جی میں اپیل بھی کروں گا کل مولانا صاحب کا یوم شہادت ہے دو نومبر کل منگل کو پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہم دلازاد چو گرنگ روڈ پشاور میں کر رہے ہیں میں اس پہ آؤں گا میں تو اس پہ بھی ہمارے ہماری قوم کو شرکت پہ کرنی چاہیے بلکل آمید علک صاحب مولانا صاحب کی شہادت کا تیسرا سال ہے ان کو خیرہ تحسین اور خیرہ یقیدت اور ان کی خدمات پہ روشنی ڈالی جائے گی حضرت مولانا تک اسمانی صاحب بھی آج پشاور تشریف لے آئیں وہ کل اس جلسے کے مہمان خصوصی ہوں گے اور قومی قیادت پورے اور دینی سیاسی وہ پشاور میں موجود ہوگی میں بلکل میں اس پہ آخر میں آؤں گا یہ اسمانی علک صاحب کی خدمات جو کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جی 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 امام ہو رہا ہے میں میں آچھا میں اس پہ آؤں گا آخر میں ابھی آپ نے مذاکرات کی آپ بات کر رہے تھے تو حال ہی میں عمران خان صاحب نے اعلان بھی کیا تاکہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے کچھ گروپوں کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن پھر وہ اس پہ بڑا جو ہے نا ایک شدید قسم کا ردعمل آیا پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں مختلف بڑی بڑی سیاسی جماعتوں ان کی طرف سے یہ ایک مطلب اعتراض کیا گیا کہ اس طرح حکومت جو ہے نا اپنے طور پر فیصلہ نہ کرے بلکہ یہ اہم اور حساس معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے اور جو یہاں پہ کچھ جیسے ای پی ایس کے آر بی پیبلک سکول کے جو شہداء کے والدین ہیں انہوں نے بھی اس کی بڑی مخالفت کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیسے کیے جائیں دیکھیں جی کہ ہمارے پاکستانی جو سیکولر سیاستدان ہیں اور جو باہر دنیا کے فنڈز پہ بہت سے لیڈرز کو میں جانتا ہوں اور باہر کے پروردہ ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کا امن نہیں چاہتے ہیں وہ اس قسم کی ان کی تمنائے اور خواہشیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امران خان اگر مضبوط وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور مضبوط وزیراعظم اگر ہیں تو پھر وہ پوری آرمی کو بھی اپنی اس میں اعتماد میں لیں اور پارلیمنٹ کو بھی لیں اور باتچیت کا دروازہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ کھلا رکھنا چاہیے جس طرح تحریک لبیق سے بغیر باتچیت کے حل نہیں تھا تو دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ان سے ایک مذاکرات کامیاب ہوئے اور جو سنگے بند تھی اور بدمنی تھی وہ ختم ہو گئی جی تو تحریکے ٹی ٹی پی سے بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ کا منشور اور مقصد کیا ہے تو ان سے ہمارے بڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں ریاست کے وارث ہیں حکومت کے وارث ہیں لیڈرشپ پارلیمنٹ بات کرنی چاہیے ان سے اگر آپ بات چیت رکھیں گے تو نقصان ہماری ملک اور ملت اور قوم کا ہوگا معیشت کا ہوگا سیاست کا ہوگا پاک آرمی کا ہوگا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیس کا ہوگا پاکستان کی مدارس کا طلباء علماء خانقاؤں مساجد کا ہوگا اور ان لوگوں کو موقع ملیں گے جو باہر ممالک سے پیسے لیتے ہیں اور اس ملک میں دماغے کرتے ہیں تو باہر تو بھارت تو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن اسرائیل تو نہیں چاہتا پاکستان میں امن قائم ہو جی تو ہمیں ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور ہمیں بات چیت جتنا بھی سخت دشمن ہو اس سے جاری رکھنا چاہیے اور بات چیت سے حل نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر بھی دشمنی کرتے ہیں تو پھر ریاست موجود ہے وزارت داخلہ موجود ہے قانون موجود ہے عدالت موجود ہے اس کے مطابق پھر مقدمات کے ذریعے نمٹا جائے قانون کے ذریعے اچھا بلکل یہ اب کوئی بھی مذاکرات کی مخالفت نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے وہ طریقہ کار پہ یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جس طرح انہوں نے اعتراض کیا تو وہ طریقہ کار پہ ان کو اختلاف ہے تو آپ کے والد صاحب شہید سمیو الحق صاحب اور آپ کی جو مدرسہ ہے اور جماعت ہے ان کا مذاکرات کے حوالے سے بڑا ایک مضبط کردار رہا ہے تو کیا اس مرتبہ جو یہ ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے حکومت نے کوئی ہیلپ مانگی ہے کوئی آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کنی دفعہ بات ہوئی ہے اور اگر ایسا کوئی موقع آیا تو ہم اور ملک اور قوم کے لیے اگر ہمارے پاس ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم دیں گے ان سے اگر بات چیت کے لیے کوئی دروازے کھلیں کوئی ٹیبل سجے یا ٹیبل بنے اور اس پہ پوری امہ اکیلے نہیں بھرکی پارلیمنٹ کہ تمام ارکان اور قومی سیاسی لیڈر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اگر مشترکہ بیٹھ کے ان سے بات چیت کرنا چاہیں تو پھر ہم بھی کریں گے ورنہ بزورت دیگر تو آپ کے سوالات سے نظر آ رہا ہے کہ جو قربانی مولنس علیک نے دی دارلوم اکانیہ ہماری جماعت نے دی اس کے نتیجے میں آج آپ ہمیں ٹی ٹی پی کا لیبل ہمارے اوپر آپ لگا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا تعلق تھا دارلوم اکانیہ سے تیسے کوئی ہم کبھی بھی دارلوم اکانیہ جو ہیں تو وہ ملک اور قوم کے ساتھ ایک پیچ پہ ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کے بھلے کا سوچا ہے ہم ہمیشہ میرے دادہ جان پارلیمنٹیرین رہے میرے والے سب پارلیمنٹیرین رہے میں پارلیمنٹیرین رہا میں اب بھی اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک رکن ہوں اور وہاں پہ اپنی جو بھی قانونی اور دینی صلاحیتیں وہاں پہ وہ بروے کار رکھے رکھے ہوا ہوں تو ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسے انکلاب برپا کرنے کی بات کریں جس میں گولی اور گن اور خون خرابہ ہو یہی ووٹ کا سسٹم ہے جو ناقابل ناقابل اصلاح تو نہیں اصلاح تو کی جا سکتی ہے لیکن یہاں ہمیشہ پہ ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں تو پھر بھی ہم نے ووٹ کا راستہ اختیار کی ہوا ہے چاہے اس میں ہم جیتیں یا ہاریں ہم ووٹ کے ذریعے قوم کی اصلاح اور ملک کی ترقی کے لیے جاتے ہیں گن کبھی نہیں اٹھاتے اور نہ اپنے شاگردوں کو یا مریدین کو یا اپنے پارٹی ورکرز کو یا پاکستانیوں کو کسی کو بھی گن اٹھانے کی بات نہیں کرتے عامد علق صاحب میں یہ وضاحت کرتا چلوں آپ شاید میری بات کو سمجھے نہیں ہیں میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے وہاں دینی علوم حاصل کرتا ہے وہ جا کے پھر کسی تنظیم میں میری بات سنے میں یہ وضاحت کروں کمانڈر سواز ہے فارغ نہیں نہیں آپ نے ایک قسم کی مطلب ایک خشہ ظاہر کیا الزام میری اوپر لگایا میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے مدرسے سے کوئی فارغ ہوتا ہے دینی علوم حاصل کر کے تو وہ مدرسے کے ایڈمنسٹریشن تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہے کہ وہ جا کے دہشتگردی کرے بعد میں جا کے وہ کسی تنظیم میں شامل ہوتا ہے تو اس میں مدرسے کا کوئی قسم نہیں ہے خطیب بنتا ہے پروفیسر بنتا ہے پولیس میں جاتا ہے یا وہ کوئی لیکچر بن جا تجارت شروع کرنا چاہتا ہے اور یا جو بھی اس کا اپنا اس کا وہ کام ہے کہ وہ اس ڈگری کے ساتھ کے بل بوتے پہ اپنی علمیت کے بوتے پہ یا تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے یا مدرسہ یہ اس کے اپنی سواب دی دے یہی سیمہ وغانیوں کا رہا کہ جب وہ پر کے یہاں سے جاتے تھے تو ان کا اپنا کام تھا کہ وہ اپنے ملک میں حکومت میں جاتے ہیں یا جنگوں میں جاتے ہیں یہ ان کا کام ہے کبھی مولنا سمی اللہ علیکم مولنا عبداللہ کریم اللہ علیہ ان کی یا ہم نے ان کی تربیت ایسی نہیں کی کہ آپ جائیں اور خامخواہ اپنے ملک میں بلکل یہ جو باقی ٹی ٹی پی کے جتے کمانڈرز ہیں یہ بھی کسی نہ کسی مدرسے فارغ تھے تو اس کا اس میں مدرسے کا کوئی قصور نہیں تھا یہ میں نے ویسے یہ دیکھیں اگر علم ہیں اور مفتی ہیں اور دیندار ہیں اور انہیں اسلامی علوم حاصل کی ہیں تو وہ صرف صرف اکانیہ میں نہیں ہے پورے پاکستان اور خطہ میں دنیا بر میں اسلامی مدارس ہیں یونیورسٹی سے کالیس سکول سے وہاں سے لوگ پڑھتے ہیں جی بلکل اچھا حامد الحق صاحب ان کے ساتھ نظریہ کے ساتھ ان کی خیالات کے ساتھ یا اپنی آزادی قوم کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ ہم رائے اور ہم خیال ہیں اچھا حامد الحق صاحب یہ کچھ اور سوالات ہیں وہ بھی لوگوں کے ذہن میں کچھ خدشات ہیں کہ جیسے یہ مذہبی جماعتیں ہیں ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ مذہبی کارٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کی جماعت بھی ایک مذہبی جماعت ہے اگر مولانا صاحب کی جماعت ہے فضل الرحمن صاحب ان پہ بھی یہ الزام لگتا ہے اب تو بلکہ جو ہمارے وزیر آزم صاحب ہے عمران خان صاحب ان کی اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھی مذہبی کارٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ واقعی ایسا ہے اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی مذہب کے بغیر تو ہم لا مذہب تو ہیں نہیں کہ مذہب کو مذہب کے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اللہ ہم اقبال فرماتے ہیں جی جی بالکل تو دین تو اپنی سیاست میں اگر آپ کی اسلامی ریاست اسلامی ریاست سٹیٹ اور پاکستان کا مطلب کہ اللہ الہ اللہ کے نام پہ اگر یہ ملک بنائے تو کسی کا دل اچھا ہو برا اور کسی کو اچھا لگتا ہو برا مذہبی سیاست تو یہ اس ملک میں لازمی رہ گی اس لیے اس مذہب اسلام کے لیے ہم نے ہندووں سے اور انگریزوں سے آزادی ہمیں نصیب ہوئی اور وہاں پہ ایک بڑا قتل عام ہو اور پاکستان بنا اس کے بعد سے آج تک مذہبی لیڈرشپ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی شریعت اسلامی قوانین نافذ العمل کیے جائے لیکن انگریز کو سے تو ہم نے چھٹکا رہے ہیں ہندوستان میں پا لیا لیکن انگریز کا کالا قانون ہم اپنے ساتھ لے آئے جس کے اوپر ہم پارلیمنٹ بھی چل رہا ہے اور عدالتیں بھی چل رہی ہیں اس لیے کسی کو جسٹس اور انصاف بھی نہیں ملتی تو مذہبی کارڈ یہ نہیں ہے مذہبی مطالبہ ہے ہمارا کہ مذہب اسلام کو بالکل جگہ دی جائے حکومت میں ریاست میں قوم ملک و ملت سکول کالیج یونیورسٹی میں دیا جائے تب ہی ہماری ہماری تیذیب التمدن اسلام کا اور یہ مذہب بچ سکتا ہے اور یہ ملک بچ سکتا ہے اور اگر آپ اس کو سیکولر سٹیٹ بنایا چاہے تو پھر تو مجھے پتا نہیں کہ اس کے خدا نہ خواستہ کتنے حصے برکے ہو جائے اچھا تو آپ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ ون یونٹ پاکستان رہے وفاق رہے ایک ملک متحد رہے لیکن جو دنیا کے عزائم اور پاکستان کو ننگ دلنگ تیذیب دینا چاہتے ہیں اور وہ علماء اور مذہب اور موئیوں کے خلاف باہر کی دنیا اور ریاست پاکستانی قوم کو یا پاکستانی لیڈرشپ کو یا پاکستانی حکومت کو یا پاکستانی ایک ڈانچے سسٹم کو ورغلاتے رہتے ہیں اور ان کے متعلق وہ متعلبات کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ناجائز ہیں یہ ملک جو ہے جتنا بلاول کا ہے اور جتنے این پی کے اعمال ولی کا ہے اتنا ہی حامز الحق اور مولان فلعامان کبھی ہے اور مولان سمی علاق کبھی ہے اور جمعات اسلامی کے سراج اولاد کبھی ہے اور بریلیوں کبھی ہے دیوبندیوں کبھی ہے آل حدیثوں کبھی ہے اور یہ ملک جتنا سنیوں کا ہے تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کے علماء اور ان کے اپنے حقوق تو ہم سب کو متفق اور متحد دیکھنا چاہتے ہیں جو باہر کی طاقتیں اور ہماری حکومت ہی ڈانچہ اس کو متفق متحد نہیں دیکھنا چاہتی ہے وہ درانے ڈالتے رہتے ہیں کہ ووٹ کمزور ہوتا رہے ووٹ ٹوپتا رہے اور یہاں پہ اسلامی پارٹیوں کی حکومت نہ آسکے آچہ آپ نے کہا کہ سیاست میں مذہب کا استعمال ہونا چاہیے تو پھر یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر جو دینی مدرسے ہے درستگاہے ہیں کیا ان کو بھی پھر سیاست کیلئے استعمال سیاست کیلئے استعمال کرنا چاہیے دیکھیں وہ کبھی استعمال نہیں ہو رہے لیکن وہ جس نظریہ کے مالک ہیں اور وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں اپنے گوہوں میں جاتے ہیں ان کا ووٹ بنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیوں پابن بناتے ہیں کہ وہ اکانیوں سے پڑھ کے آئے تو لازمی وہ اس کے اپنی مردی ہے وہ کسی عالم دین کو جیوائی جمعیت علماء اسلام کو یا دینی پارٹیوں کو یا مسلم لیگ کو یا پی ٹی آئی کسی کو بھی اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرے اٹھارہ سال کی یہاں پہ عمر آپ نے رکھی ہے اور وہ سارے موبائل اور نیٹ سے عمران خان سے متاثر ہوئے اٹھارہ سال کے لڑکے لڑکیوں کے لیے راستہ کھولا گیا اور وہ پی ٹی آئی کو ان کے لاب کے ذریعے پہلے سوہبے میں اور پھر پاکستان میں لے آئے تو وہ بھی سٹوڈنٹ اور طالب علی میں ان کی بھی اتنی ذہنی سطح سوچ نہیں ہے وہ یونیورسٹی اور کالیج میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں تو ان کا پورا پورا اختیار آسے لے یہاں پہ آپ کی پیوے پلپابندیاں آپ حکومت کیوں نہیں لگاتی سکول کالیجز اور یونیورسٹی میں جب سٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس ملک میں ہم رہے رہے ہوں اور اس میں سارا ملک سیاست کرے سیاست میں انوالوں اپنے اچھے برے کو دیکھیں وہاں پہ ہم دینی مدارس کو الگ تلگ رکھتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہ آئیں میرے والد صاحب ہمیشہ دینی طلبہ کو یہی کہتے رہے کہ آپ پڑھ لکھ کے جب آپ علم سے پوری طرح مکمل آراستہ ہو سکیں تو پھر آپ جائیں اپنے حل کو علاقوں اور ملک اور قوم کے لیے سیاست کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں دینی تعلیمات مدارس اس وقت وہ طالب علم کے لیے زیر قاتل سمجھتے تھے کہ آپ ہماری اپنا مدرسہ اور اکانی بھی لیکن ہم اپنے اپنے جلسے جلوس میں ہم نے ان کو کبھی استعمال کی اجازت نہیں دی ہم کتنی پڑھائی کے ٹائم ٹیبل کا حرج ہوتا ہے کبھی کبھار ایسے وقت آتا ہے سالوں میں کوئی ایک آدھ دن جہاں پہ ایک بڑا سا کوئی کانونشن ہو کانفرنس ہو اور اس کا ملک اور قوم کا مفاد اس سے وابستہ ہو اسلام کا مفاد وابستہ ہو مدارس کا تحفظ ہو مساجد کا تحفظ ہو ہماری ماں و بینوں بیٹیوں کی عزت چادر و چاردی اور ہی کے تحفظ ہو تو وہاں پہ وہ اپنے جذبے سے وہ باہر تو نہیں ہے آپ کے جس طرح کے سارا معاشرے کے ہاتھ میں موبائل آپ نے پکڑا دیا ہے اور ان کو سارا ٹی وی ٹیلی ویزن ہر پاکستانی اور غریب اور امیر کے ہاتھ میں لازمان وہ جو چیزیں آپ پھیلا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اور دنیا پھیلا رہی ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہ قربانیہ دینے اور اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے غیر قیمتی کے لیے اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ اس راستے میں آتے ہیں عامد علق صاحب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے آخری آخری سوال ہے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اگر کل کو آپ نے جس طرح بات کی اگر کل کو آپ جیسے سیاستدان بھی ہیں ماضی میں بھی سیاست میں ہم اس حد میں نہیں ہیں کہ پاکستانی مدارس یا کالی یونیورسی کے طلبات جو ہیں تو اپنے تعلیم کو عدورہ چھوڑ لیں یا تعلیم کے وقت میں اپنا حرج اور اپنے امتعانات کو خراب کریں بلکہ ان کے لیے الگ اوقات ہوتی ہیں چھٹی آتی ہیں میرا آخری سوال ہے عامد علق صاحب اگر وہ مدد کرنا چاہتے ہیں آخری سوال ہے ورنہ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے مدارس میں زیادہ محفوظ ہیں اور باعزت ہیں اگر آپ تو ان کے لیے سارے راستے کیادت کے کھولے عامد علق صاحب جیسے آپ دارالعکوم دارالعلوم حکانیہ کے نائب محتمیم ہیں اگر کل کو آپ الیکشن میں کڑے ہوتے ہیں تو اس طرح تو مدرسے کا استعمال تو پھر ہو جاتا ہے نا سیاست میں ایسی بلکل بات غلط ہے آپ کے جتنے یہاں پہ لوگ ہیں وہ تجارت کے ساتھ یہ عبستہ ہیں سکول سسٹم کارجز یونیورسٹیز کے ساتھ وابستہ ہیں کسی نے ان کو روکا نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں کھڑے نہ ہو یا کسی کارخاندار کو آپ نے نہیں روکا کہ صرف آپ تجارت کرے تو میرے خیال میں یہ تو غلط بات ہے جس طرح سب کے حقوق ہیں تو کسی مدرسے کے محتمیم کے بھی وہی حقوق ہیں کہ وہ مدرسہ بھی چلے اپنے خاندان کی بھی پرورش کرے اپنے علاقے کی بھی خدمت کرے اپنی ملک اور قوم کی بھی خدمت کرے یہ ہے کوئی بھی دنیا کی کوئی عدالت پر ہم سے نہیں چھین سکتی بہت شکریہ مولانا حامد الحق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ہمارے سوالات کا کل کر جوابات دیے ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت تب ختم ہوا چاہتا ہے اجات دیجی خدا حافظ